بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَا عَرْبُ کہتے ہیں طَاعَتٌ ہم اتعاد کرتے ہیں فَإِذَا بَرَزُّو مِنْ عِنْدِكْ جَبْ نِکلتے ہیں تیرے پاس سبیتا طائفتن منہم مشورہ کرتا ہے ایک گرون میں سے غیر اللذی سوے اس کے تقول جو تو نے کہا تعظیمی معنی جو آپ نے کہا وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ اور اللہ تعالی لکھتا ہے جو وہ مشورہ کرتے ہیں فَعَارُضَ عَنْهُمْ پَسِعْرَازْكَرُنْسَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ اور برو سکر اوپر اللہ تعالی کے وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا کافی اللہ تبارک و تعالی کا عرزاز اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ کیا پس وغور و فکر نہیں کرتے قرآن کریم میں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور اگر ہوتا وہ اللہ تعالی کے علا با کسی اور طرف سے لَوَجَدُو فِي اختلافاً کثیراً البتہ پاتے اس میں اختلاف بہت زیادہ توجہ بھی عزشتہ سبق کی آخری آیت میں ذکر تھا وَإِن تُصِبُهُمْ حَسَنًا اگر پہنچے ان کو بلائی وہ کہتے ہیں حَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ تعالی کی طرف سے یعنی منافقین اگر پہنچے انہیں سیئیہا کوئی تکلیف کوئی مصیبت وہ کہتے ہیں حَذِهِ مِنْ عِنْدِ یہ تیری طرف سے ہے تکلیف آئے کوئی امتحان آجائے کوئی مشکل آجائے تو اس کے نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہیں فَمَانِهَا أُولَئِ الْقَوْمِ کیا ہو اس قوم کو لَا يَكَادُونَ افْقَوْوْنَ حَدِيثًا نہیں قریب کہ وہ سمجھے بات مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ جو پہنچے تجھے کوئی بھلائی پس وہ اللہ تعالی کی طرف سے یعنی عدب کا تقاضی یہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کرو جو تجھے بھلائی پہنچے فتح مل گئی کوئی مالی وسط مل گئی اولاد مل گئی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہیں رب تعالی فرماتے ہیں مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّعَا جو پہنچے تجھے کوئی مصیبت فَمِنْ نَفْسِكَ گویا اسے اپنی طرح منصوب کرو پس وہ تیرے نفس کی طرف سے ہیں فَمِنْ نَفْسِكَ دیکھیں یہاں خطاب ہر انسان کو ہے اے مخاطب اے انسان پہنچے تجھے بھلائی تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے تیری اپنی کتاہی کی وجہ سے تیری اپنی کمی کی وجہ سے تیری اپنی غلطی کی وجہ سے تیرے اپنے گناہ کی وجہ سے قرآن کریم اگرچہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے بظاہر خطاب بھی پیغمبر کو ہے لیکن یہاں ہر وہ شخص مخاطب ہے جو نسل انسانی سے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں یہ نسبت عام لوگوں کی طرف تو ہو گئی تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہاری کتائیوں کی وجہ سے تمہاری غلطیوں کی وجہ سے اللہ کا پیغمبر تو معصوم ہے پیغمبر سے تو غلطی نہیں ہوتی تو جب پیغمبر سے غلطی نہیں پیغمبر سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو رہا تو پیغمبر پہ سختی کیوں آ رہی ہے عام لوگوں کے بارے میں تو یہ بات سمجھ آگئی کہ ان کے گناہوں کا وبال ان کے سروں پہ ہے گناہ کیے غلطییں کییں کمی بیشیں کییں زندگی میں کہیں بخار چڑ گیا کہیں کوئی آفت آگئی کہیں کوئی مصیبت آگئی پریشانی آگئی تو اللہ کا پیغمبر تو گناہوں سے معصوم ہے بیٹھ جائیں اللہ کا پیغمبر تو گناہوں سے پاک ہے اور یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا تمام انبیاء معصوم ہیں انبیاء سے گناہ سرزد نہیں ہوتا نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی نبی معصوم پیدا در نبوت وحبی چیز ہے نبوت قسمی نہیں ہے محنت کر کے کوئی آدمی یہ مقام حاصل کر لیں ایسے نہیں ہو سکتا نبوت وحبی ہے اللہ تعالی جسے نبوت کے لیے پسند فرمالیں جسے نبی بنا دیں اور جسے بناتے ہیں وہ معصوم ہوتا ہے جسے نبی بناتے ہیں وہ کون ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے تو انبیاء کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں اگرچہ انبیاء کو بھی تکالیف آتی ہیں لیکن یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ نہیں ہے انبیاء پہ جو تکالیف آ رہی ہیں یہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بندی ہے ان کے درجوں کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ تکلیف سب سے زیادہ کڑا امتحان فرمایا انبیاء علیہ السلام تسلیمات کا ہے فرمایا اس کے بعد پھر ان کے ساتھ والے لوگوں کا پھر ان کے ساتھ یعنی درجے میں جو قریب ہیں پھر جو ان کے درجے میں قریب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام انبیاء کے درجے میں قریب ترین صحابہ رسول ہیں صحابہ کے برتابعین ہیں برتبہ تابعین ہیں فالامسل فرمایا جو ان کے بعد ہیں پھر جو ان کے بعد ہیں تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کے معصوم نہیں جبکہ رافزیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے بارہ امام معصوم ہیں ان کے بارہ امام معصوم ہیں اور معصوم کا مانا وہ یہ لیتے ہیں ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے اور وہ خدای اختیارات کے مالک ہیں گویا جب وہ معصوم ہیں گناہ سرزد نہیں ہوتے خدای اختیارات کے مالک ہیں وہ حلال کو حرام حرام کو حلال کر سکتے ہیں ان پہ وہی بھی اترتی ہے یہ ان کا عقیدہ ہے اور یہ بھی لوگ اگر دیکھا جائے اپنی عبارتوں کی روشن میں خطب ربوت کے منگے ہیں ہندوستان میں ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمہ اللہ ان سے کسی نے رافزیوں کے بارے میں سوال کیا رافزی مسلمان ہیں یا کافر فرمان کے تین وجو سے اسلام سے فارض ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ان سے کوئی رنجش نہیں ہے ہمارا ان سے کوئی جگڑا کوئی لڑائی ان سے نہیں ہے لیکن یہ لوگ تین وجوہ کی بنا پہ اسلام سے فرغ ہیں پہلی وجہ فرماتے ہیں وہ قرآن پاک کو اصل نہیں مانتے ہیں کہتے ہیں جو اصل قرآن پاک ہیں وہ غار میں ہے یہ اصل نہیں ہے دوسرے نمبر پہ وہ صحابہ کرام کو مسلمان نہیں مانتے ہیں اصحابہ رسول کے بارے میں معاد اللہ ان کا عقیدہ ہے کہ اسلام سے سارے پھر گئے تھے صرف تین رہ گئے ان تین میں حضرت علی المرتضی کا نام بھی نہیں ہے حضرت مقداد حضرت عبدال حضرت سلمان تین کا تذکرہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں باقی سارے اسلام سے پھر گئے اب عجیب بات ہے کہ حضرت علی المرتضی ان کی اولاد کو تو وہ معصوم ماننے ہیں اور باقی اصحاب کو مسلمان ماننے کے لئے بھی تیار نہیں ہیں جبکہ قرآن یہ کہتا ہے وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آبُوا وَنَصَرُوا اُلَائِكَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَغْفِرَتُوا وَعْجْرٌ کریم کے عظیم ہیں گویا جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے حجرت کی جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا ان کی نسلت کی فرمائے یہ پکے مومن ہیں اور ان کے لئے اللہ تعالی ان کو معاف کر چکا ہے ان کے لئے مقصد کا اعلان ہو چکا اور ان کے لئے عجرِ عظیم ہے گویا اگر ہم اصحابِ رسول کو مسلمان نہیں ماننے گا تو قرآن پاک کا انکار یہاں بھی لازم آئے گا تو پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو اصل نہیں مانتے دوسری وجہ صحابہ کو مسلمان نہیں مانتے اے اماموں کو معصوم مانتے ہیں اور تیسے وجہ وہ صحابہ کو مسلمان نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہمارے امام معصوم ہیں اور اصحابِ رسول کو وہ مسلمان بھی تسلیم لکھتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ سے غلطے نہیں ہو سکتی ہم جب صحابہ کو معصوم نہیں مانتے تو یہ بھی نہیں کہتے کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی وہ بھی جاتی ہے اہد کے میدان میں شبوال کے مہینہ میں یہ مارکہ پیش آیا ابتدان مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی ایک اجتیادی لغزش کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہو گئی اپنی جان بچانے کی خاطر دائیں بائیں ہو گئے گویا ان دائیں بائیں ہونے والوں میں حضر عثمان جنہوں رہن بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ آج تک شیعیت ان کو معاف نہیں کر رہی قرآن کہتا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر چکا ہے جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور موفق ان کے لئے اعلان ہو چکا ہے ہم کون ہیں مدانی جناب پانی کے اندر ڈال کے جناب اس کو چلاتے رہیں تو یہ بات غلط ہے کہ ایک طرف بارہ اماموں کو وہ معصوم بانتے ہیں اور دوسری طرف وہ صحابہ اکرام کو مسلمان ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ باقیوں سے غلطی نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے صرف انبیاء کا طبقہ معصوم ہے صحابہ اکرام محفوظ ضرور ہیں مغفور ہیں اللہ نے ان کے لئے بخشش کا اعلان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لئے بہت سارت تمغات کا بادہ ہے قرآن کریم میں کہیں فرما اولائکہم المفلعون کہیں فرما اولائکہم المؤمنون حقا کہیں فرما اولائکہم الفائزون اولائکہم الراشدون یہ سب صحابہ اکرام کی شان میں ہے تو جو پہنچے تجھے کوئی بلائی عدب کا تقاضی ہے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف وہ فمن اللہ پس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو پہنچے تجھے من سیئی یا کوئی تقریف کوئی برائی فمن نفس پس وہ تیرے نفس کی طرف سے وارسلنا کل الناس رسولہ بھیجا ہم نے تجھے واصل ہوں کے رسول بنا کر وَقَفَ بِاللَّهِ شَهِدَا کافی اللہ تبارکہ وطالہ شہیدہ گواہی دینے والا مَنْ يُتْوِرْ رَسُولَ فَقْدَ عَتَى اللَّهِ جو رسول کی اطاعت کرے گا پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی یعنی جو رسول کی اطاعت میں آ گیا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ گیا جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے وَمَنْ تَبَ اللَّهِ فرمَا جُو پھر گیا آپ کو علی مپرن کے حفیظہ نگیبان بنا کر آپ علیہ السلام کیسی تر حصول کی ہے آپ کو اللہ نے داروغہ بنا کر مسلط نہیں کیا آپ سے فرمایا جو آپ تک پہنچے وہ آگے پہنچا دیں منوانا پیغمبر کے بس میں نہیں تھا پہنچانا پیغمبر کے اختیار میں تھا پہنچا دیا آگے کسی کے دل میں وہ بات اتر گئی ٹھیک نہیں اتری پیغمبر سے پوچھ نہیں ہوگی اگر پیغمبر مکلف ہوتے تو کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو ضرور مسلمان بنا دیتے آپ اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی کافر نہ مرنے دیتے آپ علیہ السلام کے بارہ یہ چودہ چچا ہیں اور صرف دو مسلمان ہیں دو حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ ہوتا لگا ہے عربی میں تائے کو بھی چچا کہتے ہیں حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے گویا حضرت عباس حضرت حمزہ تائے ہی لگتے ہیں لیکن عربی میں عام کے معنے چچا ہی کے کرتے ہیں تو عاب علیہ السلام کے بس میں ہوتا کوئی بھی چچا کافر نہ مرنے ابو طالب کے بڑے احسانات تھے انہیں احسانات کا نتیجہ حدیث میں ذکر ہے کہ سب سے حلقہ عذاب جہنم میں ابو طالب کو ہوگا انہیں احسانات کی وجہ سے شیعب عبی طالب میں تین سالات صلی اللہ علیہ وسلم قید رہے ابو طالب ساتھ تھا اور آخری وقت عاب علیہ السلام اب چچا ابو طالب کے پاس بیٹھ گئے چچا جان کلمہ پڑھ لو جہنم کی آگ سے بجھو قیامت کی حال ان آکھیوں سے بجھو لیکن چچا نے کلمہ نہیں پڑھا ابو جہل اینڈ کمپنی جتنی بھی اس کی برادری ساری بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے آر دلائی ہے باب دادا کے دین کو نہیں چھوڑنا نہیں پڑھا بو طالب آپ کے بس میں نہیں ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے کسی کو ہدایت دینا جب آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر آپ مختارِ کل دنانا ہوئے مختارِ کل صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے اطاعت جو اطاعت کرے گا رسول کی پاس تحقیق اس نے اطاعت کیا اللہ تعالی کی جو پھر گیا نہیں بھیجا ہم نے آپ کو پر ان کے نگے بان بنا کر منافقین کہتے ہیں ہم اطاعت کرتے ہیں اور حالت یہ فائدہ برزو من اندکہ فرمائے جب نکلتے ہیں آپ کے پاس سبیت طائفہ مشورہ کرتا ہے ایک گرون میں سے غیر اللہ تقول سوائے اس کے جو آپ نے کہا تعظیمی معنی کر رہا ہے ویہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمارے ہیں اس کے برعکس اللہ تعالی لکھتا ہے جو مشورہ کرتے ہیں فارض انہوں پس اعراض کر ان سے وطا وکل اللہ بروسہ کرو پر اللہ تعالی کے وقفہ باللہ وکیلہ کافی اللہ تعالی کارساز اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا وہ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے یہ قرآن کریم منزل من اللہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے اتارا ہوا ہے یہ کتاب اللہ تعالی نے اتاری ہے پر تدریج تئیس سال میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبے متحر پہ اتارا تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا بے ایک ہی رات میں آئینا انزلناہو فی لیلت القدر وما دراکہ ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکت وارروحو فیہا بیدن ربهم من کلیم بن سلامنہی حتی وطلع الفجر ایک ہی رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا بے پھر بتدریج آہستہ آہستہ تھوڑ تھوڑا کرکہ اتر تلا حجرت سے پہلے جتنا قرآن پاک اترا وہ سارا مکیہ کہلاتا ہے حجرت کے بعد جتنا قرآن پاک اترا سارا مدنیا کہلاتا ہے ربطہ نہ فرماتے ہیں کیا وہ غور و فکر نہیں کہتے قرآن کریم کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ کی علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو بہت سار اختلاف آپ لوگ اس میں پاتے ہیں لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لَبَجَدُو فِي اختلافن کسیرہ اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے تو معلوم ہوا یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے تدبر کرنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ کلام کلام بشر نہیں بلکہ یہ کلام کلام اللہ ہے کلام الہی ہے اور کلام غیر مخلوق ہے کلام غیر مخلوق ہماری عقائد کی کتابوں میں ہے کہ یہ کلام کلام الہی ہے کلام اللہ ہے کلام مخلوق نہیں کلام غیر مخلوق ہے یہ کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم اللہ کی صفات بھی قدیم جس طرح اللہ کی ذات پر فنہ نہیں اللہ کی صفات پر بھی فنہ نہیں ہے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کو صرف اس جرم پہ روزانہ دس کوڑے لگتے تھے کہ وہ کہتے تھے یہ کلام کلام الہی ہے کلام اللہ ہے کلام غیر مخلوق ہے فقد کا باشا کہتا تھا نہیں یہ کلام کلام مخلوق ہے صرف اس وجہ سے افلا اتدبرون القرآن کیا غور و فکر نہیں کرتے قرآن کریم میں اگر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور طرف سے البتہ پاتے اس میں اختلاف کا سیرہ بہت زیادہ جو پہنچے تجھے کوئی بلائی فمن اللہ پس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پہنچے تجھے کوئی مصیبت فمن نفس پس وہ تیرے نفس کی طرف سے وارسلنا کللنا سی رسول اور بیجا ہم نے تجھے واصلوں کے رسول بنا کر وقافہ باللہ شہیدہ کافی اللہ تعالیٰ گوا مہیتہر رسول فقد عطا اللہ اور جو اطاعت کرے گا رسول کی بس تحقیق اس نے اطاعت کیا اللہ تعالیٰ کی ومن تبلہ جو پھر گیا فمارسلنا کالیہم حفیظہ نہیں بیجا ہم نے تجھے اوپر ان کے نگے بان ویاقولونا وہ کہتے ہیں طاعتن فمنبرداری کرتے ہیں فَإِذَا بَرَضُّ مِنْ اِنْدِك یعنی ہم اطاعت کرتے ہیں پس جب نکلتے ہیں تیرے پاس سے بیتہ طائفہ مشورہ کرتا ہے گروہ ان میں سے بیتہ کمنا رات کے وقت مشورہ کرنا مِنْہُمْ ان میں سے غیر اللَّذی سوئے اس کے تقول جو آپ نے کہا وَاللَّهُمْ يَكْتُبُ مَا يُبَجِّتُونَ اللَّهُمْ لِکْتَا ہے جو وہ رات کے وقت مشورہ کرتے ہیں فَارِضَانُمْ پَسِحْرَازْكَرُنْسَ وَتَوَكَّلَا لَلَّهُ پَرُسْتَكَرُوْا پَرَ اللَّهُمْ لَكَ وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَا كَفِيَ اللَّهُمْ لَكَارْسَازُ اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے قرآنِ کریم کے بارے میں اگر ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور طرف سے لَجَدُو فِي اختلافن کثیرہ البتہ پاتے اس میں اختلاف بہت زیادہ